بڑے بزرگ کا کرتے تھے کہ گھر بنانا اتنا ہی مشکل ہے جتنا کسی کمبے میں شادی کرنا گھر بنانے کے لیے ایک جگہ کے انتخاب سے لے کر گھر بنا کر اس میں قدم رکھنے تک کئی طرح کی کاروائیوں پر عمل کرنا پڑتا ہے ان سبھی چیلنجوں کا سامنا کرنا اور گھر بنانے کے عمل کو پورا کرنا تمام لوگوں کے لیے ممکن نہیں ہے اس کے علاوہ ایسے بہت سارے معاملے بھی سامنے آتے ہیں جب لوگوں کو اپنا گھر بنوانے کے بعد کام کے لیے کسی دوسرے مقام پر منتقل ہونا پڑتا ہے اور ایسے میں انہیں اپنے گھر کے بجائے کرائے کے گھر میں رہنا پڑتا ہے ایسے میں ہیدراباد کے دو دوستوں جلانی اور ویجے نے ان لوگوں کے مسائل کا حل دکھالا ہے پہلے یہ دونوں دوست کرائے پر کرین خدمات مہیا کراتے تھے لیکن بدلتے وقت کے ساتھ یہ کاروبار کمزور پڑ گیا اس کے بعد ان دونوں دوستوں نے اپنے لیے ایک متبادل کاروبار کو تعلاش کیا ساتھی لوگوں کی ضرورت کو دھیان میں رکھتے ہوئے متبادل کاروبار کی فکر نے انہیں موبائل گھروں کی ضرورت کا احساس کرایا جنہیں گھر کے مالک اپنے ساتھ کہیں بھی لے جا سکتے ہوں اس طرح ان دونوں دوستوں نے اس کاروبار کو شروع کیا جب ہم لوگوں نے دوسرے ممالک میں ایسے گھر دیکھے تو ہمیں بھی موبائل گھر بنانے کا خیال آیا اس کے بعد ہم لوگوں نے تقریباً ستر گھروں کو بنانے کا کام شروع کیا اور سبھی کو خریدار تک پہنچا دیا اور لوگوں کی جانب سے بھی اس کا مصبت رد عمل آیا جلانی اور وجہ نے دو سال قبل ایک دو منزلہ موبائل گھر تعمیر کرایا وہیں سے یہ کاروبار شروع ہوا اس کے بعد مقامی لوگ دوسرے کاروباری اور شہر کے دوسرے لوگ اس سے بہت متاثر ہوئے اور انہیں کئی لوگوں سے ایسے گھر بنانے کا آرڈر ملنے لگا اس میں کچھے مال کے طور پر لکڑی اور لوہا کا استعمال کیا جاتا ہے گھر بنانے کا کام ڈیڑھ سے دو ماہ میں مکمل ہو جاتا ہے ایک دو یا تین بیٹروم کے گھر دو سو سے پانچ سو مربع فیٹ میں بنائے جاتے ہیں ہمارے پاس ایک دو اور تین بیٹروم والے گھر ہیں اب تک ایک بیٹروم والے پندرہ اور دو بیٹروم والے گھروں کی تعداد پچیس ہیں یہ کہیں بھی لے جانے میں آسان ہے اس لیے ایسے گھروں کی مانگ بہت ہے سب کچھ اندر پہلے سے بنا ہوتا ہے بجلی کنیکشن کرو یہ رکھو اور استعمال کرو کا نمونہ ہے صرف فرنیچر لگانا کافی ہے اس کے باتھروم میں جو کنیکشن دیا ہوا ہے اسے باہر کے ڈرینش سسٹم سے جوڑ دینا کافی ہے اگر گھر کے باہر بجلی کے ساکٹ میں تار جوڑ دیا جائے گا تو گھر میں بجلی کی فراہمی ہونے لگی گی اس کاروبار کو کرنے والوں کا کہنا ہے کہ جہاں ضرورت ہوتی ہے وہاں گھر کو منتقل کرنے کی سہولت کی وجہ سے لوگی سے کافی پسند کرتے ہیں اور اسے تعمیر کرنے کا کام بھی کم وقت میں پورا ہو جاتا ہے تیلگو ریاستو سمیت کرناٹک اور گوہ میں بھی ان گھروں کو مہیا کرایا گیا ہے دوستوں کی جوڑی نے ہیدر آباد میٹروپولیٹن کارپوریشن یعنی جی ایچ ایم سی کے لیے بیس بیت الخلا کی تعمیر کرائی اور کوکور پلی میں ایک مقامی میلین بستی کے کلینک میں پہنچایا ان کے مطابق یہ موبائل گھر بیس سالوں تک استعمال میں لائے جا سکتے ہیں اس کے بعد بھی فروخت کرنے پر اس کی اچھی قیمت حاصل ہوگی ان گھروں کو خصوصی طور پر پینٹ ہاؤس، فارم ہاؤس اور کھیتوں میں استعمال کیا جا سکتا ہے انہیں تامیری کام سے متعلق مختلف مقامات پر دفتر کے طور پر بھی استعمال کیا جا سکتا ہے ان کاروباریوں کا کہنا ہے کہ کوویڈ وبا کے دوران ان گھروں کو کوویڈ متاثرہ کو الگ رکھنے کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے گھر کے شکل اور موڈل کے مطابق اس گھر کے قیمت چار لاکھ سے پندرہ لاکھ روپے تک ہو سکتی ہے جو آج کی مہنگائی کو دیکھتے ہوئے لوگوں کی بجٹ میں ہے بیرو ریپورٹ ای ٹی وی بھارت 24 گھنٹے خبر لگاتا دیکھنے اور پڑھنے کے لیے ڈاؤنلوڈ کریں ای ٹی وی بھارت ہے